بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے کیسے ہیں سب آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی سادہ اور خوبصورت جلدی بن جانے والا گلہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے یہ جو آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں کتنی جلدی ہم نے ڈیزائن بنانا ہے اب آپ نوٹ کریں جیسے گلی کی آپ ساڑھے چھے چوڑائی رکھتے ہیں تو آپ نے ساتھ رکھنی ہے کیونکہ لیس ہم نے لگانی ہے تو اس وجہ سے لیس لگانے کے بعد اس کی چوڑائی ساڑھے چھے ہی ہو جائے گی تو آدھا انچ بڑا دیا ہے اوپر نیچے دونوں جگہ ہم نے اس طریقے سے ساتھ ساتھ سالے تین تین کے نشان لگا کر لائن بنا دی ہے گلہ سلو میں آپ کو کٹنگ کرنا سکھاؤں گا کیونکہ گلہ اس کا مہن ہے دیکھیں جب سات انچ کی ہماری تیار ڈیپ ہم رکھتے ہیں اور اگر یہ گلہ آپ نے بنانا ہے تو آپ نے اپنے ناپ سے ایک انچ بڑی آٹھ انچ کی ڈیپ رکھنی ہے یہ میں آپ کو اینڈ میں ناپ کر دکھاؤں گا کہ میں نے کیوں بڑی کی تھی یہ آپ کی سمجھ آ جائے گا دیکھیں اب یہاں سے ہم نے نوٹ کرنا ہے اس کو ایک انچ اوپر اس جگہ نشان لگانا ہے یہ ایک انچ اوپر دیکھیں میں نے نشان لگایا اور یہاں سے ہم نے نشان کو اس طرح گلائی دے کر اس ایک انچ کے نشان پر ملانا ہے یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا کیونکہ ہمیں تینوں نوکے گلے کی ایک جسی چاہیئے ایک جسی خوبصورتی کے ساتھ نوکے ہو ایک جتنی چوڑی ہو پتلی بھی اگر ہو تو وہ ایک جتنی ہو اور پھر یہاں سے ہم نے شیب اٹھا کے اوپر کا شیب نوٹ کیجئے کہاں سے میں نلا کر یہ دیکھیں ایک انچ نیچے پہلے ہی ملا دیا گلے کی چوڑائی سے یہ ایک سوائچ نیچے میں نے ملایا اور یہاں سے اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی فنیشنگ کے ساتھ یہ نشان میں نے لگا دیا ہے تو آپ اس گلے کو بہت احتیاس سے اس طریقے سے آپ نے پینسل چلانی ہے اور اس کو ڈراؤ کرنا ہے پھر آپ نے اس طرح سے گلے کی کٹنگ کرنی ہے نوٹ کر لیں دیکھیں کٹنگ کا طریقہ بھی آپ صرف آپ نے گلے کی کٹنگ کرتے ہوئے نوکوں کا خیال کرنا ہے کہ نوکیں ہماری ایک جسے سائز کی ہونی چاہیے چھوٹی بڑی نہ ہو پتلی چھوڑی نہ ہو دلکل اس طرح سے بہت خوبصورت ویڈیو ہے یہ آج کی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ میری تمام ویڈیو ان تک پہنچ سکے دیکھیں گلے کا آپ شیو نوٹ کر لیے گا اچھی طریقے سے ابھی میں آپ کو گلہ کٹنگ کرنا بتا رہا ہوں دیکھیں میں نے جان بھوچ کے سلو رکھی ہے ویڈیو یہاں پر کیونکہ مجھے آپ کو اچھے سے گلہ کٹنگ کرنا بتانا ہے دیکھیں اس طریقے سے ایک جیسی اس کی ہم نے چڑھائی رکھنی ہے بکرم کی دیکھیں اس طرف سے جتنی اوپر سے رکھی تھی اتنی ہی نیچے سے رکھی یہ دیکھیں گلے کا شیو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ساری نوکے ہر طرف سے سائٹ کی بیچ کی ساری نوکے برابر ہیں اس کپڑے پہ رکھیں گے ہم اس گلے کو جس طریقے سے چپکاتے ہیں چپکانے کے بعد پھر اس کو شیٹر ٹرم کر دیں گے اب یہ میرے پاس ایکسٹرا کاغذ پر دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک دل جس کو دل کیتے ہیں یا پان شیوک کیتے ہیں ہم نے اس طریقے سے اس کو کٹنگ کرنا ہے اس کی لمبائی چوڑائی بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کتنا لمبا چوڑا کٹنگ کرنا ہے دیکھیں بس اس طرح سے آپ نے سمپل کٹنگ کرنا ہے اس کو تھوڑا بہت چوڑا پتلا اگر یہ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیسے آپ نے اتنا ہی چوڑا اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو ناپکے بتا دوں گا یہ تین پیس پیپر بکرن کے ہیں تینوں پر ہم نے اس کو پینسل سے لکیر لینا ہے پینسل سے پیٹرن میں نے بنا لیا دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ہم اس کو اچھے سے اس کو دیکھیں اس طرح سے ہم تینوں پیپر پر اس کو ایک ناپکا بلکل اس طریقے سے یہ جہاں مجھے ویڈیو سلو رکھنی ہوتی ہے وہاں میں سلو رکھتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی لیے دکھانے کی لیے اور جہاں اس پیٹ چلانی ہوتی ہے وہاں میں اس پیٹ بڑا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس طرح سمجھ سکیں سلو ویڈیو کو بھی دیکھیں تینوں پیس میں نے اس کو پیٹرن سے ڈرہ کر لیے ہیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لیے نہیں ہے بلکل پیٹرن کے ناپکی ہاتھ ایک جیسا چلانا ہے چھوٹا بڑا پتلا چھوڑا آپ نے نہیں کرنا دباؤ کو دیکھیں اس طرح سے اب آپ اس کو نوٹ کریں دیکھیں نوک سے لے کر یہاں تک ڈھائی اینچ ہے اور چھوڑائی ہے اس کی سوہ دو انچیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اس ایکسٹرا دامن پر یہ کلر ہے پرپل کلر اس پر ہم نے دیکھیں اس طرح اس کو چھپکانے ہیں اور یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح رکھنا ہے نیچے کپلا اس کے لازمی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹیم کرنا ہے دیکھیں ٹیم ہم نے کتنا کرنا ہے یہ نوک سے ہم نے ایک انچ پر اس طرح نشان لگا لیا ٹینسل سے آپ کو سمجھانے کے لئے سمجھ گئے آپ یہ دیکھیں دوبارہ سمجھیں یہ جو نشان لگایا ہے اس جگہ سے سلائی ہم نے اٹھانی ہے اور اسی جگہ پر لاکر ہم نے پکا کر کے اس کی سلائی کو اتار دینا ہے اب یہ تیسرا کلر بھی دامن پر ہے دوسرا کلر دامن پر ہے یعنی کہ شیڈ کا تیسرا کلر اس کو ہم نے اس طرح سے ایک ایک انچی کی یہ اُریب میں نے پیپر زیرو کی بکرم کی پٹیاں لگائی ہیں زیرو کی بکرم کی یہ پٹی بہت اچھی لگتی ہے پیپر بکرم کی اگر میں لگاتا تو یہ موٹی ہو جاتی اور گلہ بھاری ہو جاتا تو اچھا نہیں لگتا اس طرح ہم نے اُریب بکرم کی ایک ایک انچ کی تین پٹیاں نکالنی ہے تین ہم نے پانچ کینچ کی پائپین کے کپڑے کی بھی اس طرح نکال لینی ہے بہت آسان اور سمجھنے ویڈیو دیکھیں اب ہم نے جس طرح ہم پائپین بانتے ہیں تھوڑے سا یہ پتلا کپڑا بکرم اتنی کڑک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پائپین ادھر صفائی سے باننی ہے پیپر بکرم ذرا کڑک ہوتی ہے تو پائپین ماننا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو اس پر بہت آسان بنائیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا دیکھیں اس طرف تینوں سائیڈوں پر میں نے یہ کپڑا لگا لیا ہے تینوں پٹیوں پر اب اس کی ہم نے باریک سی پائپین نکال نکال نی ہے دیکھیں خوبصورت سی بلکل باریک سی تینوں پٹیوں کی ہم نے اس طرح ادھر پائپین بنا لینی ہے نوٹ کریں دیکھیں پائپین نوٹ کریں کتنی باری کی ہے بلکل اس طرح ہم تینوں پٹیوں کو میں پائپین لگانے گار نوٹ کریں اس طرح ہم نے ٹن کرنا ہے تقریبا ایک بوٹ سے تھوڑا سا بلتا ہوا اور اس پیس کو اس طرح اس پر ٹن کرنا ہے یہ ہمارا دونوں طرف سے یہ براؤن جو کپڑا میں نے لگایا ہے یہ دونوں سائٹ سے ایک برابر ہونا چاہیے تو یہ design بہت پیارا لگے گا چوڑا پتلہ آپ کریں گے تو design میں چھوٹی چھوٹی باری کیا ہوتی ہے دیکھیں نوٹ کریں بلکل ایک سائٹ دونوں سائٹ سے پٹی میں نے ٹن کر لی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا پانی کا نم لگانا ہے اور ان کو گول شیپ دے دینا ہے بلکل اس طریقے سے جیسے آپ کو نظر آرہ ہے بلکل ایسے ہی بہت دیکھیں آپ نوٹ کریں اس طرح سے ہم تینوں کو ٹن کر لیں جو ہم نے یہ لیف کٹنگ کیے تھے بلکل اس طرح سے گلہ ٹن ہو گیا پائپ ان وغیرہ سب لگ چکی ہے اب ہم نے لگانی ہے اس جگہ پر باریک جی پیو کی لیس یہ جو پندرہ بیس تیس چالیس روپی کی ہوتی ہے دیکھیں اس طرح سے اگر ہم لگا لیں گے ایک جیسی ناپ ناپ کر پھر ہم بے فکر ہوں کے کتنے خوبصورتی سے یہ لگ چکی ہے یہ ہوتے ہیں طریقے اب ہم نے اس جگہ پر یہ لیو اس طرح لگانے ہے جو ہم نے کٹنگ کی تی پان چھے پتے پان پتے ہم نے ٹن کی تی ناپ لگانا پرپل کپڑی کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آرہ ہوگا پریس کلات پرپل ہے تو یہ ہم نے اس طرح سے ایسے چھپکا لینا ہے بلکل ایک جیسے تینوں سائیڈ سے چھوٹے بڑے نہیں کر لیں بلکل اس طرح سے دیکھیں گم سے چھپکائیں گے ایک ہی سلائی لگائیں گے اور گلہ تیار کر دیں گے ہمیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گم کا استعمال کیا کریں آپ کا کام بہت سفائی سے بنے گا اور جب کام سفائی سے بنے گا تو آپ مو مانگی سلائی کسٹمر سے لے سکتے ہیں میرے بہت نکھرے ہیں بہت دماغ خراب ہے بہت زیادہ سلائی لے دیں کیونکہ ہم اس کو اچھا کام بنا کر دیتے ہیں تو سلائی بھی اچھی ہی دیتا ہے اب ان پیسوں کو بھی دیکھیں ہم نے جمع کر دکھا دیئے تو ایسے ہم نے چھپکا چھپا کے لگانے ہے اور اس کی پٹی پر پٹی بھی چلنے دینا دیکھ پٹی بیچ میں سے بلکل برابر برابر ہے اتنے گیپ سے بنی لگا ہے دیکھیں گلہ کتنا خوبصورتی سے بن چکا ہے بس یہاں پر ایک سلائی لگائیں گے اور گلہ تیار ہو جائے گا چلیں مشین پر آپ کو بتاتا ہوں اب دیکھیں اس پر صریف ایک ہی سلائی ہے یہ سلائی صفائی سے لگنی چاہیے ایک سلائی لگائیں گے لیز بھی لگ جائیں گی دل بھی لگ جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا ایک ہی سلائی سے تو خاص طور پر اس سلائی کو آپ نے صفائی سے لگانا ہے بہت پیارے طریقے سے لگانا ہے اگر آپ کی سلائی ٹیڑی بیڑی ہو جاتی ہے یا اتر جاتی ہے تو آپ نے واپس سلائی کو کھول نہیں پھر دوبارہ لگا رہا ہے ایسے نہیں کہ چلو جانے دو جانے دو کام نہیں کرنا اچھا رام کرنا ہے صفائی سے کرنا ہے ایک سلائی گلے پر جو ہماری نظر آئے اس کی ٹانگیں کٹ دیں گے تاکہ گلے میں چوبے نہیں پریشان نہ کریں خوبصورتی نظر نظر آئے گلے پر میں آپ سے آٹھ انچ رکھوائے تھا اب نوٹ کریں ہمارا بدن نظر آئے گا اس جگہ سے گلی کی اصل ڈیپ یہ سات انچ دیکھیں سات انچ پر یہ گلہ آگیا اس وجہ سے میں آپ سے کہا تھا 1 ورط ہوا cutting کرنا تو یہ سب کچھ تیار کرنے کے بٹن لگانے کے بعد آپ کو فائنل دکھاتا ہوں نوٹ کریں دیکھیں ہم نے سمپل 3 کپڑے کے بٹن اس جگہ پر لگا دیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو کسی لگی آپ بتائیں گے مجھے کمنٹ میں بنا کے ٹرائز ضرور کیجئے گا بہت آسان اور بہت خوبصورت گلہ ملتے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیے گا اللہ حافظ